موسیقی جو سال بھر قرآن صدوق تھے جنہوں نے عبدال کے دیشنے میں تعلق ہو رہا تھا جو مسجدوں میں جو صفوں میں اور اس کے خواب دواروں سے لکھ کر قرآن کی طلاب کیا کرتے تھے ابھی کوئی دیکھتا آئیے بھائیوں ہم سب جو بھائی بیٹھے ہیں آئیے ہم قرآن کی مطالب کچھ بات دیں اور دیکھنے میں ہمار محصر کیا ہے دیکھئے ہم سب کا ایک مصر ہے گھر تو ایک وہ ہائے جنت جا یہ تو گھر ہے نا اس سے کیا چیئے دنیا کی زندگی آزمائش انتہام میں پاس بھی ہونے والے لوگ ہیں فیٹ بھی ہونے والے لوگ ہیں اور پاس تو وہی اتنی ہے جو جنت پہنچا وہی آز کیا کارتا تھا کہ پرانے کہ کل نفس غائف ہر نفس کو موت کا ذائقہ چھتنا ہی ہے وَإِن مَنَكُوَا فَوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَا تو میں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف خیال کے دن دے گا فَمَنْسُوْ حُسِعَا آمِنْ نَارَ بہت خیلت جہنڈا فَقَدْ فَارِس پھر وہ جو جہنڈ کے آنکھ سے بچھا دیا گیا اور جہنڈ داخل کا دیا گیا فَقَدْ فَارِسْ کامنا میں ہو مَمَنْ حَيَا قِبْتُنِيَا اللہ مطاور دنیا کی زیادیز نہیں ہے اس کا دھوکے کا سن اب بہت سال لوگ اس دھوکے پر پڑھے ہوئے ہیں آئیے میرے بھائیو ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں میں اس موضوع میں آج انشاءاللہ اللہ کے کلام کی کچھ حفوق رائٹس ہم میں سے ایک ایک پر جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ایک بسر کا پہ بہت ہونا چلے گا قرآن کی صحت کا قرآن کی مقام کا یہ کونسی قلاب کی بارت ہے میں ہوں کیا مقام اس لکھا تو تو ہم دولہ موضوع ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے یہ حقوق اور مقام مقام اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مقام کو پہچان جائیں گے تو اس کو ایسے اوپر نہیں رہتے اسے اپنی زندگی سے دور نہیں کر دیں اور حقوق اس لئے تاکہ ایک یاد دینا نہیں یہ دور کریں میں بھائی ہوں انسان دنیا نے جیتا ہے اور دنیا میں یہ جو رکی نہیں ہے تھا دنیا کے اس کے دھوکے پر بہت ساری لوگ پڑھ جائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بہت ساری لوگ پڑھ جائے ہیں دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھنکے کا سامن مذر نہ بیٹھیں اللہ کی بات ہوئی ہے قرآن کی بات ہوئی ہے اس میں ہم بڑھتا ہے دنیا میں جاتے ہیں اپنے کام دندے وغیرہ میں چندھ جاتے ہیں تو پھر باتیں دھان سے نکل گئے جاتے ہیں اب چاہیے یہ تھا کہ ایک انسان کیسے اللہ کو نہ بھولے حرامت کے دن کو نہ بھولے جنت کو نہ بھولے جہانت کو نہ بھولے محمد سمطاب قلے صدق کو نہ بھولے ایک سسٹم ایک ایسے سسٹم جس میں ہماری احساست ہو اللہ تعالیٰ نے اندر مہیں سسٹم کیا ہے اور وہ سسٹم اسلام ہے اور اس سسٹم کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے اب وہ سسٹم آکر ہم نہیں چلے گئے اور قرآن ہماری اتابہ نہیں چلتی کیونکہ ہم سسٹم نہیں چل گئے تو پھر ہمارا ہی فائد ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم میں ایک اپورٹنٹ حصہ رکھا قرآن اور اس کا تعلق ہمیں سے ایک اکسے تو یہ سسٹم میں ہمیں دیکھنا ہے یہ سسٹم پر چلنا ہے سسٹم پر چلنے میں کامیابی سسٹم سے دو رہنے میں ایک بڑا بھی ہے اور وہ سسٹم میں بہت اہم ترین حصہ اللہ کی قرآن کا ہے نہیں بھائیو کیا آپ کی پتہ ہے کہ یہ قرآن کی چھوٹی چیز نہیں یہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سُنے حشر میں بھائی بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن اگر اس قرآن کو ہم قہار پر نازل کرتے قرآن کس کے لئے بھیجا گیا ہے ہم سب کے لئے دارت قدر لیناس انسانوں کے لئے دارت کے لئے اگر قرآن انسانوں کی لئے لیکن اگر قرآن انسانوں کی جگہ پر قہار پر بھیجا گیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہمیں گھتا چلا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال کی چھوٹی مولی چیز کی مثال کی چیٹی پر بھیجا گیا ہوتا ہے پہاڑ کی مثال کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نہ ہوں تم دیکھتے اسے تم دیکھتے پہاڑ تم دیکھتے پہاڑ کو خاشن متصدیم کی خشگلہ پہاڑ اللہ کے گھر سے ریسہ ریسہ ہو جاتا ہے پہاڑ سکچو ہمالیا پہاڑ گر گئے پہاڑ ہمالیا گر گئے ہمالیا گر گئے ریسہ ریسہ ہو گئے کیا چیز ہے پہاڑ 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 بھوسہ ہو جاتے پہاڑ پہاڑ وہ تزیر ہیں ہمالیا گا اور میری بھینوں وہی تزیر ہیں پہاڑ شکریہ پہاڑ کو اتنا برا سے پہتا تو ہم لوگوں کو کچھ تو ہوگا ہے انسان تو ہی اتنا بھی منی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا پاہر تو ریزہ ریزہ ہوگا ہم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہوگا ہمیں بھی تو کچھ تو ہوگا آئیے میرے میں کنیوں وہ چیز کے بعد بزن بار کریں چلے ہم فاظرہ جاتا ہے آیت مرد دو دے کہ وہ ادرہ تلیت علیہم آیا تو جب اللہ کی کلام کی آیت ہم لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی کیا ہوتا ہے زادت ہم ایمانہ ان کا ایمان بڑھا ہے بران سے کیا ہوتا ہے مومنوں کا ایمان بڑھا ہے تمہیں بھائیوں کی ایمان دیانا ہی چیز یہ ایمان بڑھا ہے اللہ تعالی بران میں سوری جنس کو کہا سورہ 10 آیت مرد 37 یعنی ناس ہے انسان یقیناً تمہارے لیا آگیا وہ چیز جس میں شفا ہے ہے تمہارے دلوں میں جو ہے اس کے لئے شفا ہے تمہارے دلوں کی بنا بھیوں کی شفا ہے تمہارے دلوں میں ایک پارٹ میں جاہم با کے آپ کو بتاو ایک اور آپ کو بتاو پارٹان فر سوال دے سورہ سورہ 10 آیت مرد 37 دلوں میں بھیوں میں باگاہاہاہاہاہ مجھے دلوں میں اور جنسید من قرآن اللہ اللہ کی نزید کیاہاہ وہ شفا ہے اور احمدوں کی مبینیم یہ چیز شفا ہے شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے اکیم بھائی قرآن کی آئی شفا ہے اب شفا میں ہم یہ لیتے ہیں دبا پلا گے دبا شفا ہے یہ نہیں ہے دبا شفا ہے نہیں ہے وہی دبا شفا ہے نہیں ہے سوچیں بھائی دعوی چاہیے ہی چھیتاں کوئی دعوی بھیا قرآن دعوی بھیا کہ شفا ہو معنی نہیں ہے دعوها ضروری نہیں شفا ہے دعوی میں شفا ہوتی کی ہے جس برای بیانتر ت Billy کیا کہا قرآن دعوی ہے نہیں کہا حقید کہتے سے دعوی برایی بھی تو دعوی تو شفا دیتی دیتی دعو gosh板 ہے người کیا کہا قرآن شفا ہے فرام گارنٹی چیفہ ہے کیا چیز کی چیفہ ہے آپ کو بتائیں کیا چیز کی چیفہ ہے کچھ بیمانی کی چیفہ جو دلوں کی بیمانی ہے دلوں کی بیمانی دل میں بیمانی ہوتی ہے اور دل کو کیا مان رہا ہے ابی سلاسل نے بتایا کہ انسان کے جسم میں گوش کا پڑا ہوتا ہے فرم سب دکھا سب دکھا سالوں کو پڑی ہاں اب یہ چھوٹا ہے کہ پڑے آمان اس کے اچھے ہوگا دل کا ایک جو دی کے بارے کہا ابی یہ گوش کا پڑا اچھا پڑا انسان کا جسم پرچھا ہویا ہے وہ ایک فساد اگر یہ بگڑ گیا تو سارے یہ سارا پڑا جسم بگڑیا ہے اللہ اوکہ یہ ہے یقین ہے وہ تو دل ہے تو دل کا واپنا کیا ہے دل ہے بلکھل سنٹر نا اچھا یہاں کیا بامل ہے نا سائنس بولتا ہے سب دماغ میں سوچنے کی بارے لیکن قرآن میں اگر تا رہتے ہیں کہ دل کی بیماری لیکن دل کیا دل تو دھاکتا ہے دماغ سوچتا ہے دل تو دھاکتا ہے لیکن قرآن میں بار بار پڑیں گے کہ اللہ ختم اللہ ہوا یا بلو بھی ہیں اللہ کیونکہ دلوں پہ مار جب آدی اور دلوں کی بیماری تو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے کونسی بیماری ہے لیکن دلوں سے خون پاپ کرتا ہے لیکن صحیح بات کیا ہے ہم لوگوں کو سمجھنا چیز سائنس قرآن میں نئی ساری سائنس کی چیزیں ہیں جو سائنس کو ابھی پتا چلا پچیس پچاس ساٹھ ساتھ پہلے سو ساتھ پہلے ہیں قرآن میں چوتہ سو ساتھ پہلے سارے ہیں پوری کتابی اس موضوع پر ہیں لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ سائنس کو اوپر نہیں رکھنا ہے قرآن کو اوپر آنے سائنس اوپر نہیں قرآن اوپر سب چیز نیچے ہیں جو سائنس والے لوگ ہیں اوپر آئے کہ قرآن ہی اوپر ہونا چاہتا ہے امان لانے والے کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز اور نہیں حاصل کی سائنس اوپر نہیں آئیتا اب سائنس بہتا ہے دماغ سے سوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے دل کا مارل یہ دل کی بنانی ہے سائنس کہا رہا ہے دل تو خالی فورد پاپ کرتا ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں سائنس کو پنات چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا ایک سٹڈی ہے جو ایک امریکی ڈاکر نے پرسند کی ہے اور اس سٹڈی میں اس نے بتایا ہے کہ ہارٹ کے اندر ایسی چیزیں ہیں ابیلیٹیز وہ کہتے ہیں ہارٹ کا اپنا خود کا دبان ہے اب یہ تو تھوڑا تھوڑا بابل پڑھا ہے اب اس ستہباد میں ہے کہ میں بات تو یہاں ہی ہے یہ بات اس ستہباد میں ابھی کچھ سٹڈیز آئی ہیں جسے وہ لوگ کچھ کچھ پوری سٹڈی میں پاس آئی تو یہ بات ہم نے سائی پہ دیکھیں تو قرآن کیا ہے شفاہ ہے اور میرے بھائی یہ شفاہ چاہئے اس کے بغیر زندگی منت گزار اے بھائی کان جانا ہے تمہیں کان جانا ہے تمہیں یہ دنیا میں ایکسیم میں جا کر بھول رہے ہیں آخرت بہت سارے بھول گئے ہیں بھاپ بار میں لگے ہیں بھاپ دادا کے راستے رو پاڑے رہتے ہیں بکہ ان کو رکھتا ہے یہ ہماری بار پڑا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے عقل دین سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں سوچتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو حقیقتوں کو بھول لے ہوئے زندگی بتا رہے ہیں جن کا جینہ پوری فائدہ رہا نہیں ہے جن کی زندگی ان کے خلاف حجت ہوں گی اب ہم جانتے ہیں کہ ہم بچے رہیں تو ہمیں جوڑنا پڑے گا تھا صرف نمتان اللہ کے لئے نہیں ہیں وران صرف نمتان کی کتاب نہیں ہیں انہیں سال بھائی یہ بتا رہے ہیں تو میرے بھائیوں آئیے ایکشن پلان ہم لوگ سوچتے ہیں ایکشن پلان سب سے پہلے چیز تو قرآن پر پختا ایمان ہونا چاہی ہے ایمان ایسا نہیں کیا اببہ نے بولے ایمان لاؤ ایمان اس لئے کیونکہ ہم نے دل سے ایمان لائے ہم مانتے رہے ہیں اور کوئی ایسا شخص ہے کوئی بھی انسان جو ابھی تک ایمان تم نہیں پاچھا یا جو شکوش وعال پہنام کہتے ہیں آؤ سوچھو قرآن میں وہاں سے بھی شخص ہے وہاں سے دلائے ہیں کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی دھر کا ہو چاہے کوئی بھی دلیچن کا ہو لیکن اگر وہ کھلے ذہن و دماغ سے اگر اللہ کی قرآن پڑے گا تو اس اداع میں وہ چیزیں ہیں جس میں ایک انسان یہ بات پتانے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اداع کسی اور کی بات ہوئی نہیں سکتا ہے ایک چیز تو بتائیں کہ میں سائنس والی بات آج موسموں نے یہ توم کی بھی نہیں جا رہا پران کی حفاظت سورت الہجر سورا 15 پران کی حفاظت سورت الہجر سورت سورت الہجر سورت ہم نے اس کتاب کو بھی جا ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اس نے اللہ تعالیت خود چودہ سو سال سے زیادہ ہوئے وہ ایسا کہ میں ساں کوراں محفظ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ماسٹر کپی رکھ نہیں لکھ یا پرنٹ ایک پریس سے چھاکر دیگئے پرنٹ ایک پریس سے چھاکر دیگئے لیکن قرآن چودہ سو سائل سے زندگی دنیا میں اوہو جائے زوال آئے حکومتِ بدلی سب چھتے بدلی لیکن علاقہ قرآن نہیں بدل پایا وہ بدل سکتا بھی نہیں صاحبی کتابے لگا جلا دی جائے تو قرآن کو فیر سے لانا کچھ نکا نہیں یہ کتاب کے لاخ وقفاز موجود ہے اور کچھ روی بات نہیں یہ کتاب کو یاد کرنا یہ بھی عددہ کی مدد ہے یہ خروجسوسی معجزہ ہے کہ اس طرح سے لوگ کو یاد ملاتا ہے تمہیں بھائیوں یہ کتاب پر ایمان لانا سب سے پیدا تقاض ہے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سب سے نیسان سورا 4 آیت 236 اے ایمان والو ایمان لاؤ ایمان والو ایمان لاؤ حطر ایمان والے تو ہو بڑا ایمان لاؤ توکڑ ایمان لاؤ تمہیں بھائیوں سب سے پیدا چیز یہ کہ تو جان سے ایمان رکھنا اس کتاب کے طرح سے دوسری بات اسے پڑھنا سب ایمان سے کام ہی بنے گا ایک نکی دس نکی کے برابر ہوگی ہے ناکنو لکم علیف لام دین حرفن میں انہیں کہتا ہوں کہ علیف لام دین ایک حرف ہے ولیکن علیفن حرفن و لام دین حرفن و نین حرفن لیکن علیف ایک حرفوہ نام ایک حرفوہ نین ایک حرفوہ پڑے دو دس نر دس نکیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سنے بکرہ میں گلتا ہے اس سلوہ دو آیتوں کو ایمان رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن جو نے دیا گیا کتاب جو نے دی گیا لوگ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اس میں بہت ساری ایمان ہے ربطان ربطان کا حق نہیں ہے ایڈی کا سلوکی میں ہر دن کا یہ عمالی اچھا ہے دوا چاہیے پانے کے ہمارے ایمان کی ایمان بڑھتا ہے اثر ہوتا ہے انسانوں پر ہوا ہے ہسٹری میں کہیں انسانوں پر اور بھی ہوتا رہے گا ہم کیوں اپنے کو محمود رکھیں اور صحیح طرح سے تلاوت کرنا اسے کجمیت کے ساتھ بھوڑی باتیں ملکے میرے بھائیوں کو کچھ سکتا ہے ہمیں کو یہ ہے جو قرآن کو سکتا ہے پڑھنا بھی تک نہیں سکھتا ہے نہیں سکھیں جو کہا وہ گیا آپ سکھنا کوئی مشیل نہیں ہے ابھی بھی میرے بھائیوں سکھنے کے کل ہوں ملکی کوئی اپنی اب مرنے بھی ہونا ہے اسے مجھ میں دو دن پھر ہو شکھئے ہم کہنے ازارا اچھی جاتا سکھنا سکھو بھی یہ سکھو کل وقت نہیں ہے پیسے بچوں پر کلاس ہوتی ہیں اسے ہمیں ساتھ بھی بیٹھا پڑھے بھی کوئی گرانی دی پڑھے ایمانساں کو ہمارے الگ کلاس کو یہ ہوں سکتے ہیں ہل ساتھ میں پڑھنا ہمیں کو جب بڑھتی ہے سیکھنا ہی تو بیٹھوں بھی بڑھتی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اسے پڑھنے میں بہت پیاری بیاری حدیث ہے ایک سنہیں دلدی کی حدیث ہے اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِ اَخْرَوِ الْقُرَانِ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہوا یشتدو علی اور اسے پڑھنے میں بہت مشکل لگتا ہے پڑھنے میں بہت اس کے لگر ہے فَدَوْ بِعِ اَجْرَانِ اسے دونا جنلی ہے دبا پڑھا ہے وہ ہاں پڑھا ہے جسے پڑھنے دو دکھنے دو دی تمہیں پڑھا اسے پڑھنے میں کیوں بہتا ہے ایک بیٹ پڑھا تو دو پیجر کا سواب لیک اس کے لئے اس کا دبل آجنگ دے انا دلی自ر سے بلست اب میں آپ سے سواب جل سکھا ہوں ایک آدمی ہے جو مشکل سے پڑھ گیا دس پیس پڑھ اور اس نے بیس پیس پڑھ وشکل سے پڑھ گیا مشکل سے پڑھ 53ph ملا آسانی سے پڑھ گیا سنگل جاؤں دونوں کو سواب کیpture ہو گیا سیم اب یہ مشکل سے پڑھ رائیں پڑھ رائیں پڑھ رائیں دیکھ دن پڑھے پڑھے اس لئے آسانی ہو Intellilah ابھی کٹنا میں لے گاudi دس پیس پڑھے گا ابھی سنگل لیکن ابھی ہو آسان ہوگی ابھی اس پڑھ نہیں گاؤ ابھی اس پڑھ کی کور کنا پڑھ رہے ہو ہے نا سواب کور کنا ہے نا اسے تو اللہ ورسول صحیح میں پھر کہا وَتَدِيَ اَتْرَوُ الْقُرَان بَهُوَا مَاہِرُمْ بِ وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہِر اچھی طرح سے پڑھتا ہے پہترین دریئے سے پڑھتا ہے تو اللہ ورسول صحیح میں کہا کہا مَا سَفَرَتِ الْقِلَامِرْ بَرَرَ وہ اس اون فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو حساب بکتے ہیں جیتنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ جہاں پہوں کی طے ہیں وہ اون کے ساتھ ہوگا حساب کتاب آنے والے اور کہنے والے اسے تیچی کمپنی بھی ہوگی کیونکہ قرآن بہت اچھے سے پڑھتا ہے تو میرے بھائی قرآن پڑھنا یہ دوسری چیزوں پڑھنے کے ساتھ اسی چیز بھی ہے کیونکہ جتنے عجل کا ذکر آتا ہے تو یہ کنسل کہیں گے قرآن محادیث میں کہ کوئی پڑھے اور سمجھے نا سمجھنا تیسری بات ہے سمجھنا اور سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس پہ گورڑ کرنا میں نے شروعات میں قرآن پڑھی قرآن کے سورہ محمد میں سورہ 47 آیت موبر 24 اللہ عبدالعالمین فرمایا اَفَلَا اَتْتَبَلُونَ اَتْتَبَلُونَ کیا تو قرآن پر گورڑ نہیں کرتے قرآن پر گورڑ کیوں نہیں کرتے اَفَلَا اَتْتَبَلُونَنَ پڑا قرآن پر گورڑ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اَمْ آلَيَا اَقْنُّو بِينْ اَقْصُفَارَ ہے ایک مہاں دل پر تعلی لگے ہیں تمہیں دل پر کیا تعلی لگا ہوا ہے یعنی کیا بتاچہ چند لوگوں کے دلوں کے تعلی لگے ہوتے ہیں وہ لوگ قرآن پر گورڑ دینے سے دور ہوا باقی سب کو پڑھیں صرف کاندے والے لوگ نہیں پڑتے ہیں صرف تالے والے لوگ نہیں پڑتے ہیں باقی سب باقی سبب پر گاورتے ہیں کیوں؟ فرصورت جانے کہا اِنَّ اَنَّاس اَحْلِينَ اَحْلِينَ مِنَ اللَّهِ اَحْلِينَ هَنَّا لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اللہ والے لوگ ہیں صحیح دی سمدے ہیں تم احمد قرآن کی وآحمد اللہ کی وخاص سطح وہ قرآن والے لوگ ہیں احمد قرآن احمد قرآن ربوں تے کچھ لوگات بول گئے ہم نے ہم نے بہن کی قرآن ہے کوئی احمد قرآن کی ساتھ میں آگے رسول ورسول کیونکہ قرآن کی ساتھ ساتھ میں سندھا گیاں پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن جو قرآن سچوچ پڑھتے ہیں اور قرآن پر بہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا یہ میرے لوگ احمد اللہ ہے اللہ تعالیٰ کہا یہ میرے لوگ ہیں خصوصی اللہ کی بندے ہیں تو بے بھائیوں اللہ کی قرآن سے گورن کرنے سے اپنے آپ کو دور نہ کرو آپ گورن کریں گے سمجھنا بھی بڑھے گا گورن کیسے کریں گے تو سمجھنا بھی ہے اور گورن بھی کرنا ہے زائر سی بات ہیں ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کیسے لکھئے آپ نے پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے تمہارے معاشرے میں جب اتنا ساہ شرک کیوں آگیا اگر یہ لوگ صرف قرآن مددہ قلاب پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے وہ شرک کر سکتا ہے قرآن مددہ پڑھ کے سمجھتے اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں جتنے گورنہ لوگ ہوتے ہیں جتنے گورنہ آپ کے ہوتے ہیں جتنے گورنہ آپ کے ہوتے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے لوگوں کو قرآن سے روکے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا سمجھو کہ تو مرا ہو ساں اللہ تعالی قرآن میں کیا کہا وہاں سے کوئر پڑھنا اللہ نے کہا کہ یہ بدل یہ بدل تکیم تقوے باتیں یہ تو قرآن کی کتاب تقوے باتیں وہ اللہ سے دانے والے ہیں وہ ہتار کی کتاب ہاں تب اللہ کو دیل سیاں پیپا پر ساں ہمارے انسانوں کے لئے اسے مسلمانی شکاپ نہیں ہوئی بلکہ اور آگے یہ ساس انسانوں کے لئے سانک انسانوں کے کتاب وہاں سے ہی بات کیا ہے کہ قرآن کو بالکل میں سے رہتے ہیں بہتے ہیں بہت مشکل ہیں عام آدمی کی کتاب نہیں ہے وہاں دفقل کتاب ایسا کہ بھی کراتے ہیں تو بھی قرآن پڑھنے کے لئے تو بھی اتنے حلوم چاہتے ہیں اتنے حلوم سمترہ حلوم ہے تمہاں بس تمہاں بس نہیں ہے تو کھاں سے سمجھو تو عام آدمی کو ایسا کہ بھی روڑا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں آدمی ادھر پڑھے گا تو سب کچھ بہنے پڑھے گا قرآن پڑھے گا تو قرآن کی تلاو کی کتاب ہوتا ہی رہے گا سب چیز آتی رہتے ہیں یہ تاقید آتی ہے ویسادت اللہ ورسول صاحب کی اتباہ بات آتا ہے سب کچھ آئے گا قلعہ تعالیٰ من قرآن میں بہت سے بڑھ دیا چودہ سوسان پہ لے سوری عمل دیا ہے سورہ آیت نوبر سترہ آیت نوبر 20 آیت نوبر 32 آیت نوبر 40 چار جمعوں پہ ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ دیسار میں قرآن میں دے دکھر ہم نے قرآن کو آسان بنایا حصیحت کے لیے بہرمی مطبع پھر کون ہے جو رسولت آسکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دکھر دکھر میں ساری وہ باتیاں کیا دھیانی کے لیے پیغام کے طور پر میسیج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یسر نل قرآن اور قرآن کے آپ نے دیکھو بچے لوگ آتے ہیں خواہدہ نہیں کھاؤتا اس کو کیا نکھاؤتا ہے یسر نل قرآن یسر نل قرآن ماں پر کیا ہے آسان قرآن اور لوگ بلتے مشکل قرآن ہاں کیونکہ وہاں علم نے لیمانا وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے تو یسر نل قرآن یہ قرآن کی آف آسان یسر نل قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں آسان بنائے قرآن افس ایسی کہتا ہے یہ پیوام جواللہ نے کہا سارے انسانوں کے ایسر نل سمجھ نہیں سکتا ایسا ہوتا ہے تو دلد پاکہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کی اللہ نے انسانوں کا مجھت خائم کی دلیل ہے یہ اللہ کی طرف سے قرآن اللہ کی طرف سے پروف ہے انسان کے لئے لیکن اب کوئی سمجھ ہی نہیں بیٹھو یہ مدد ہی ہو ایسے لوگ جو قرآن سے تنگوک رکھتے ہیں جو مانتے ہیں پڑنا ہے لیکن صدقی میں ٹائم نہیں ہے کیوں ایسا کرتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دلیل ہو ہماری کا علاج ہوتا رہے تو اپنے صدقی میں ٹائم نکھاتا پڑے گا صدقی میں سے ٹائم نکھانا پڑے گا سارے بھائی ہوتا ہے کہ جو چیز کرنی یہ وہ دلوک دی کرتے ہیں جو چیز کرتا صدقی میں بہت جزمہ ہوتا ہے بہت جزمہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ رمضان میں دیکھتا ہے آم طور پر آپ انہوں نے نہیں دیکھتا ہے کہ پہلی صف میں صف میں جتنے پیٹھے ہیں قرآن مشرکل کے پڑھتے ہیں دوسری صف والا کو قرآن میں پیٹھے ہیں تو فارد کو لے گا پیٹ زردلی پیٹ ہو رہا ہے پیٹ کے پیچھے پیٹھے ہیں یہ پیٹ کا concept کہ قرآن ہم پیس پر ہے کہ پیٹ کے پیچھے کسی کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں ایسا ہی نہیں جھے علماء سے ہم سیکھتے ہیں کو علماء عددسوں میں بیٹھ میں ان سے پوچھوں کیسے بیٹھے ہیں سارے جتنے علماء بیٹھتے ہیں تو س womanONG کرآن میں لے گا رہی پیٹ پیچھے د لوگ ہوتے ہیں اور کہیں دلیل دیمتی کہ پیٹ کے پیچھے کسی کے پیچھے بیٹھیں قرآن میں ب broad جو کرنا ہے وہ تو نہیں کرتا ہے جو نہیں کرنا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ایک بہت جذبہ ہوتا ہے بے بھائیوں حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو اتنا ایزی کتاب بناو آسانی سے بھی بڑھ سکتے ہیں بھائیوں اتنا مشکل بناتے ہیں کہ قرآن بڑھنے سے پہلے اتنی ساری چیزیں چیک کریں اتنی ساری چیزیں چیک کریں کہ پھر قرآن بڑھ سکتے ہیں حالت کے بھائیوں ایک سال بتاو آپ کو اور میں آپ سب کے لئے دیکھوں بھائیوں انسان کبھی چستی سے کٹھ کے پڑھا ہے کبھی سستی سے کٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں سوال ہے ایک بار واقعہ سا ہوا تھا کہ میرا بچہ قرآن اتنا بچہ سمانے میں نکس کر رہا تھا تو ایک استاد کھا گیا پڑھانے بھی تو استاد بچہوں کا کہ آج تم نے کرتا نہیں پہنا ہے تو بھی نہیں پہنے قرآن پڑھوں گے ایسے جانے کو قرآن پڑھوں گے پھر ہی پڑھوں گے میں نے کہا ساتھ ہی رسائی ہے اگر اگر میں نے سنا ایک ساتھ بار رہی ہے کہ وہ قرآن لیٹھ کے پڑھ رہا تھا سنیئے دلت دلت ہے یہ دلت ہے کہ وہ جو لیٹھے رہے تھے قرآن پڑھ میں دیکھتے قرآن پڑھ رہے تھے ان کا ساتھ بیلی کی گول پہ تھا بیلی کی گول پہ ساتھ تھا اور قرآن پڑھ لیٹھ تو اور غلط ہو گیا بیلی کی گول پہ ساتھ پھر میں نے بچھا تھی اور ہی بات پڑھا چلی بیلی سوپ کر ہے جنے بیلی کی گول پہ ساتھ تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے یہ تو اور بھی غلط ہو گیا پھر میں نے آپ کو حدیث سنا ہے یہ سہی مسلم کتاب بھی ہے اس کے آئیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ کہ رسول اللہ اسمہ وآلہ وسلم یہ تقییم کی ہی چھتی باتا حائزہ ویق رہو پران انہائیو دل و دنہ کو در خل کے پڑھو سنو آئیشہ رضی اللہ عنہ ہماری مہاں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہ موسیقی